بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحبہ ہے سمینہ شیخ ان کا سوال ہے السلام علیکم بھائی میرے بیبی کا نام ایان رکھی ہوں بٹی یہ نام نہیں رکھنا بولتے ہیں میں بہت پریشان ہو گئی پلیز ریپلے دیو کی یہ نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھئے جو نام آپ نے پوچھا ہے تلفز اس کا ایان یہ بالکل صحیح ہے یہ آئین کے ساتھ ہم لکھیں گے ایان تو ہم نہیں لکھیں گے اگر علیف کے ساتھ اس کو لکھیں گے ایان تو اس کے معنی آئیں گے کب کے یہ تو مناسب نہیں ہے اس کو ہم عربی زبان کے اندر پڑھیں گے آئین کے ساتھ آئین آئین پر زبر یا پر تشرید کے ساتھ جو آپ نے لکھا ہے تو ایان ایان اگر ہم یہ پڑھتے ہیں تو ایان کے معنی آئیں گے کشادہ آنکھو والا بڑی آنکھو والا کشادہ آنکھو والا تو ایان نام معنی کے اعتبار سے یہ اچھا ہے یہ نام رکھ سکتے ہیں یہ نام رکھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے جو لوگ یہ نام رکھنے کو منع کرتے ہیں وہ غلط ہے وہ ایان ہے جو ایان نام رکھا جاتا ہے آج کل وہ مناسب نہیں ہے باقی جو ایان آپ نے پوچھا ہے عائن کے ساتھ اور یہاں پڑھتے تشدید کے ساتھ اس کے معنی کشادہ آنکھو والے کے آتے ہیں یہ نام بلکل رکھ سکتے ہیں یہ نام رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے تو صحیح ہے یہ نام چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے باقی زیادہ بہتر یہی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے نام رکھیں صحابہ کے نام رکھیں انبیاء کرام علیہ السلام کے نام رکھیں تاکہ ان کے جو نیک صفات ہیں وہ ہمارے بچوں کے اندر پیدا ہو بہتر یہی ہے کہ اچھے نام رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے فقط واللہ ہو عالم